بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ اپنے پرندوں کو سردی اور گرمی کے اندر کونسی میڈسن استعمال کروا سکتے ہیں تاکہ آپ کے پرندے بیمار نہ ہو اور آپ کا نقصان نہ ہو نئے آنے والے دوستوں سے ارکیسٹر ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سردی کیا موسم ہوتا ہے یا گرمی کا موسم ہوتا ہے تو پرندے جو ہے اگر آپ کیر نہیں کرتے تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کیسے جو ہے بیمار ہونے سے اپنے پرندوں کو بچا سکتے ہیں یہ میڈسن آپ کو میں دکھا رہا ہوں اور اس کا طریقہ استعمال بھی بتا رہا ہوں سستی میڈسن ہے آپ سردی کے اندر بھی استعمال کروا سکتے ہیں اور گرمی کے اندر بھی استعمال کروا سکتے ہیں اور اتنے زیادہ اس کی قیمت بھی نہیں ہے یہ پہلے آپ کو میں بتاتا ہوں یہ میڈسن جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک یہ دو یہ تین یہ وٹمن ہے یہ جو ہے میڈسن بخار کے لیے ہے یہ بخار نزلہ گلے میں خراش وغیرہ ہوتی ہے تو سانس نہیں لے سکتے پرندے اس کے لیے ہے یہ استعمال جو آپ نے سردی میں بھی کروا سکتے ہیں اور گرمی کے اندر بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں ایک لیٹر پانی کے اندر آپ جو ہے ڈال کے استعمال کروا سکتے ہیں سردی ہو یا گرمی ہو ان کا بہت اچھا رزالٹا ہے یہ میں نے خود استعمال کروای emnei prindوں کو استعمال آپ نے کیسے کروانی ہے یہ جو ہے آپ نے جو ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اتنی سی ایک لیٹر پانی کے اندر آپ نے جو ہے اس کو ڈالنا ہے اور اچھی ترہا میس کرنا ہے اپنے پرندوں کو دے دینا ہے تینوں دوائیوں میں سے جو ان سے بھی آپ جو ہے استعمال کرواتے ہیں ایک وقت میں ایک ہی میڈسن جو ہے آپ نے استعمال کروانی ہے سردیوں کے اندر بھی آپ کروا سکتے ہیں اور گرمیوں کے اندر بھی اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے اب جو ہے پرندوں کو جو ہے لوز موشن لگ جاتے ہیں تو یہ جو ہے ٹکہ ملتا ہے ایک سی سی ایک لٹر پانی کے اندر آپ نے اپنے ڈال کے پرندوں کو استعمال کروانا ہے پانی کے اندر اس سے جو ہے جو موشن لگتے ہیں پرندوں کو اور قوت و مدافعت اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے کمزور ہو جاتے ہیں بہت زیادہ تو وہ کمزور نہیں ہوں گے یہ آپ جو ہے مہینے کے اندر تین بار جو ہے استعمال کروا سکتے ہیں دس دن کے بعد تاکہ آپ کے پرندوں کا مسئلہ ہی نہ بنے اور ٹھیک رہے ہیں وہ اس کے بعد جو ہے سردی کے موسم میں گرمی میں بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں سردی کے اندر بھی کروا سکتے ہیں یہ ہے جی کیلشیم پلس ڈی تھری سردی کے موسم میں جب دھوپ نہیں نکلتی تو پرندے جو ہے جو ہے اس کا جو ہے رنگ چھیک نہیں ہوتا اس کا کمزور ہو جاتے ہیں چمکدار نہیں ہوتے پار ان کے اور گروتھ جو ہے ان کی رک جاتی ہے پرندوں کی تو یہ اگر آپ کیلشیم پلس ڈی تھری استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ نہیں بنے گا آپ یہ سردی کے موسم میں بھی استعمال کروا سکتے ہیں گرمی کے موسم بھی استعمال کروا سکتے ہیں اس سے جو ہے پرندوں کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور انڈوں کی جو تداد ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے کیلشیم ہوتی ہے اس کے اندر اور جو ہے دھوپ نہیں لگتی پرندوں کو اس کی جو ہے کمی بھی دور کر دیتی ہے آپ یہ والی دوائی بھی استعمال کروا سکتے ہیں کیلشیم پی اس سے جو ہے استعمال کروانے سے جو ہے پرندوں کی جو ہے انڈوں کی تداد بڑھ جاتی ہے اور پرندے جو ہے صحیح رہتے ہیں کیلشیم کی کمیون کے اندر پوری ہو جاتی ہے یہ بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں یہ اگر کروانا چاہیں تو یہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں آپ گولی ہوتی ہے ہزار سی سی یہ والی گولی اس کا جو ہے چوتھا حصہ پانی کے اندر ڈال کے ایک لٹر پانی میں استعمال کروا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ ہے نونحال یہ جو ہے آپ ایک چمچ اس کا جو ہے ہوتا ہے جو کھانے والا چھوٹا چمچ وہ استعمال کروا لے ہیں ایک دھگنا لے لیں ایک لٹر پانی میں ڈال کے اپنے پرندوں کو اگر آپ استعمال کروائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کو جو گیس ہو جاتا ہے میدے میں بچوں کے وہ پوٹا پھول جاتا ہے وہ نہیں ہوگا بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی تو یہ لازمی آپ استعمال کروائیں اپنے پرندوں کو اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کے بعد ہے یہ زیتون کا تیل ہے یہ جو ہے سردی کے موسم میں جب سردی ہوتی ہے بہت زیادہ اس وقت آپ نے یہ استعمال کروانا ہے ایک لو دانہ جو ہوتا ہے کنگری لینے آپ جو ہو بھی دانہ ہے آپ کے وہ مکس دانہ ہے اس کے اندر اس کا ایک ڈھگنا جو ہے ڈال کے اچھی طرح دونوں ہوتوں کے ساتھ اس کو مکس کر لیں اور اپنے جو ہے پرندوں کو وہ دانہ استعمال اگر آپ کروائیں گے تو اس سے جو یہ ہوگا انڈوں کی تعداد بھی بڑھ جائے گی اور جو ہے پرندے جو سردی سے بچ جائیں گے سردی ان کو کم لگے گی پرندوں کو اگر آپ یہ استعمال کروائیں گے زیتون کا تیل سردی کے موسم میں گرمی میں استعمال نہیں کروانا اس کے بعد یہ ہے ایک چمچ کھانے والا ایک لٹر پانی کے اندر گرمی کے موسم میں جب شدید گرمی ہوتی ہے تو آپ یہ استعمال کروائیں اس سے پرندوں کے اندر آپ کے جو کمزور ہو جاتے ہیں پرندے گرمی کے اندر موں کھول کے سانس لے رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ جب استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ تعالی پرندے آپ کے سردی کے موسم میں گرمی کے موسم میں ٹھیک رہیں گے سردی کے موسم میں آپ نے یہ استعمال نہیں کروانا گرمی کے موسم میں آپ نے یہ استعمال کروانا ہے اس کے بعد جو ہے یہ کیکڑے کا پورڈر ہے اور خوشک مچھلی ہوتی ہے جھنگا وہ ہے یہ سردی کے موسم میں آپ جو ہے استعمال کروانگے تو آپ کے پرندے جو ہے سردی سے بچ جائیں گے اور وہ ٹھیک رہیں گے ان کو سردی نہیں لگے گی یہ استعمال آپ لازمی کروانے اپنے پرندوں کو تاکہ جو ہے سردی سے وہ بچ سکے گرمی کے موسم میں آپ جو ہے یہ میڈیسن جو آپ کو میں نے بتائی ہے استعمال کروا سکتے ہیں سردی میں بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں ان کا زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے اتنا اور آپ اگر مہنگی میڈیسن لیں گے وہ آپ کا زیادہ خرچہ ہوگا یہ کم قیمت کی ہے میڈیسن اس طرح اگر آپ استعمال کروانگے تو انشاءاللہ طرح یہ جو ہے آپ کے پرندے بھی ٹھیک رہیں گے اور خرچہ بھی آپ کا کم ہوگا اس طرح امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ